پکھوالے بھر سے چل رہا ہے قیاسوں کی بیچ بھارتی جنتہ پارٹی مشن دوہزار بائیس کی سیاسی چوہسر پر ویرودیوں کو مات دینے کی رن نیتی تیار کرنے میں جھٹ گئی ہے اس کے تحت پچھلوں کو سہجنے کی قواعدیں بھی شروع کر دی گئی ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات کے دلی دورے کے بیچ بھاجپا کے سیوگی اپنا دل ایس کی نیتہ انوپریہ پٹیل اور نشاد پارٹی کے ادھاکش سنجائے نشاد نے گرہ منتری عمید شاہ کی ملاقات اسی رن نیتی کا حصہ مانا جا رہی ہے شنعاؤ کے مدنظر بھاجپا کسی بھی ورگ کو نارض نہیں کرنا چاہتی ہے اور ایسے میں پردیش کی آبادی میں پچپن فیصدی بچھلی جاتیوں کو بھاجپا جڑنے کی قواعدوں میں جھٹ گئی ہے انوپریہ پٹیل اور سنجائے نشاد کے ساتھ ملاقاتوں کا دور اس کوشش کا ایک حصہ مانا جا رہا ہے اسی طرح نشاد پارٹی کے ادھاکش سنجائے کی شاہ اور اس سے پہلے ایم ایل سی اروین شرما اور بھاجپا کے راستی مہا سحجب ارون سنگھ سے ملاقات ان تمام تصفیروں کو بھی تو ہزار بائیس کی چناوی تیاریوں کے لیے صحیحگیوں کو منانے کی کوشش کے حصہ مانا جا رہا ہے انہیں منانے کے لیے منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا یا انہیں کسی طرح سے سنتوشت کیا جائے گا یہ تو آگے پتا چلے گا لیکن اس کو لے کر کئی طرح کی اٹکلوں اور کئی طرح کی قیاس اب لگائے جانے لگے ہیں اتنا صاف ہو گیا ہے کہ بھاجپا انہیں صحیحگیوں کو کسی بھی قیمت پر گوانا نہیں چاہتی ہے ادھر بھاجپا کو ڈوبتی کوئی نئیہ بتانے والے اور مرکاش کو لے کر بھی اٹکلیں خبروں کو ہوا دے رہی ہیں اس خبر پر بات کریں گے سیدھی چلیں گے لکھنو نیز روم ہمان ساتھ جڑکا ہے اتاپردیش اسٹیٹ ایٹر آٹسی بھٹ ساب بھٹ ساب اتاپردیش کی سیاست ہر دین ایک الگ راجنیدک تصویر پیش کرتی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اس تصویر میں الگ الگ اس طرح پر رنگ بھرنے کی جد و جہد بھی جاری ہے اور ایسے میں جب ووٹ بچناو نزدیک آتی ہے تو ووٹ بینگ کی راجنیدی بھی شروع ہو جاتی ہے اور سادنے کی کوشش جاتی ورگوں کے حساب سے جس طرح سے دیکھا جائے تو اس کو لے کر منتھن کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے اور اب بی جے پی ایک الگ رلنیدی کے تحت کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتی ہے ہر ایک ووٹ بینگ کو ساتھ کر ساتھ رہنے کی چلنے کی کوشش یہاں پر ہوتی دکھائی دیر یہ کس طرح دیکھیں کوئی بھی سرکار کبھی بھی بہمت میں تبھی آ سکتی ہے جب یہ پچھڑے ان کو اپنا ووٹ ٹرانسپر کریں یہ پہلے کیا اتر پدیس میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ آزادی کے بعد سے لگاتار کانگریز جو ہیں ان پچھڑے اوٹ بینگ پر اپنا دعویٰ پیش کرتی رہی تھی اور لگاتار اس کو اوٹ ملتے رہے لیکن جب پرشتیاں بدلی چھتری پارٹیاں جب اتر پدیس میں مجبوطی سے آگے آئیں پھر جاتی پارٹیاں مجبوطی سے آگے نکلنے لگی تو یہ پچھڑے الہ گلت جاتیوں کے آدھار پر اس پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں چاہے قریہ پٹیل کی قربی سماج کی پارٹی ہو یا پھر راجبھر کی راجبھر سماج کی پارٹی ہو تو اس طرح نشان کی نشان سماج کی پارٹی ہو تو یہ تمام چھوٹے چھوٹے دل بنا کر اپنے اپنی جاتیوں کا دل بنا کر یہ الہ گلت تھیرے سے ہو گئے ہیں لیکن کہیں کہیں دیکھا جائے تو اتر پدیس میں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں تو چناؤ کے چھے مہینے پہلے ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں بڑھتی اس لیے ہیں کیونکہ یہ کہیں کہیں تول مول اپنا شروع کر دیتے ہیں کہ تول مول شروع کرتے ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ گڑ بندن کے لیے جو پارٹیاں براستی پارٹیاں ہیں جن کو یہ چنتا ہے کہ اگر ان جاتیوں کے پارٹیوں کا دس جار اوٹ ہے پانس جار اوٹ ہے تو اگر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو سبھی مدان سوابن یہ اور پینک ہم کو ٹراسپر ہوں گا اور ان کی یہ چنتا رہتی ہے کہ ہمیں حصہ داری میں کچھ مل جائے گا کہوں بھی اسی چیچ کی بس کیول کس مکس رہا ہے پوری طرح سے یہ لڑائی ہے پچھلی بار میں اگر ہم دیکھیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ان تینوں دلوں سے گڑ بندن کیا یعنی کی بات اگر ہم کریں انپریہ پٹیل کی اپنا دل اس کے ساتھ سبھاسپا اوپرکاس راجبھر کی پارٹی ان سے گڑ بندن کیا اور بعد میں آ کر لوگ سوا کے چناؤں میں مشات پارٹی سے گڑ بندن کیا بلکل تو کہیں کہیں بھارت پاک کو اس کا فائدہ ہوا اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوا اب پیچھڑوں کی ایک اپنی پارٹی جس میں بابو سکھ اسواب اوپرکاس راجبھر اندھ چھوٹے چھوٹے جو دیڈر ہیں وہ سب چھٹ کر پوری طرح سے ایک سنکل کو بھاگیداری موچے کا مرواد کی ہے اور وہ اپنی ایک طرح سے کہا جائے تول بول کی چیز جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں بات پچھڑوں کی رہتی ہے کہ پچھڑوں کی جو ساماجک خاص طور پر کا مقاس ہے وہ نہیں ہو پایا ان کی بھاگیداری سطح بھی نہیں ہو پائی یا پھر سامندھت پارٹیاں جنہوں نے ہم سے سمرتھن لیا تھا انہوں نے وعدہ نہیں پورا کیا تو یہ تمام چیزیں جلتی ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اتر قدیس میں قبر یہ پچھڑی پارٹیاں جو ہے نشت روپ سے پرباہ بھی ہیں اور جس طرف یہ رہتی ہیں وہاں نشت روپ سے سطح جو ہے اس پارٹی کو جلتی ہے تو اب خاص طور پر اکھلے سیادوں بھی چونکی سماجبادی پارٹی اپنے آپ کو پچھڑوں کا دمدار پارٹی بتاتی ہے وہ خود یادوں مسلم کا ساتھ لے کر مجھوٹی سے آگے آنے والے ہیں چناؤں میں لیکن ان کے ساتھ وہ پہلے قربی لوگ تھے دشارد لوگ تھے انہیں جو جاتنوں کے لوگ تھے وہ دینے دینے ٹراسپر ہو گئے باقی جلتا پارٹی کی طرف سے تو اب کن ملاد علاقے اتر قدیس میں چھے ماہ لگ بھر چھے ماہ کے بعد چناؤں پرکریہ شروع ہو جائے گی اور کہیں کہیں سب کو یہ چھنتا ہے ان چھوٹی پارٹیوں کو بھی یہ چھنتا ہے کہ ہماری حصہ داری کیا ہوگی ہم اکیلے گڑیں گے کہ ہم ہم کو کوئی سمرتھن دے گا سیٹوں کا بٹوارہ کیسے ہوگا حصہ داری ہم کو کیسے چاہیے جی بلکل اسی کے کرم میں اپنا دل کی راستیت ڈیکشن پریہ پٹیل ہمیں ساتھ سے ملتی ہیں ان سے پوری بات کرتی ہیں گیندر میں منتری پت کی جگہ چاہتی ہیں اپنے پتی آشیس پٹیل کے لیے اتر پدیس میں کیابلٹ منتری کا پت چاہتی ہیں اسی طرح راستی میں ساتھ پارٹی کے سنجھے نشاد بھارتی جنگتہ پارٹی سے ان کا بیٹا پرویڈ نشاد آلیڈی سانسد ہے لیکن اپنے لیے راسترحہ مانگ رہے ہیں کیابلٹ منتری مانگ رہے ہیں تو یہ کہیں میں کہیں جو دول دول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے دباؤ ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے لیکن پچھڑی جاتیاں لگوگ لگوگ بکھری ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں اگر کمر یہ پچھڑی جاتیاں ایک مشت ایک ساتھ اگر اوٹ بینک مجبورت کر کے کسی میں دل کو اگر یہ اوٹنے دیں گی تو مشت ان سے سرکار اسی دل کی بنے گی بلکل نیرنائک بھومی کا کہیں نہ کہیں ان پچھڑوں کی نظر آتی ہے جب اتر پردیش میں جب چونہوی رن لیتی ہے ان پچھات بچھتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو لے کر بھی گمبرتہ نظر آتی ہے اور ایسا میں بڑی پارٹی ہیں جو ہے چھوٹے دلوں کے سادنوں کو لے کر چنتہ میں وقت کرتی دکھائے دے رہی ہیں تو چھوٹے دلوں کو بھی بھر جیس بات کی چنتہ ہے کہ آخر ہم جڑے تو کس بڑے دل کے ساتھ جڑے کس بڑے دل کے ساتھ سنگھٹا گھڑ بندن کریں لیکن یہاں پر سوال ان پریسٹی کے بیچ یہی نکل کر سامنے آئے چاہے کرمی کی بات کریں نشات کی بات کریں راجبھر کی بات کریں ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی کے پاس ان پچھڑوں سے جڑے کوئی چہرے نہیں ہوں کیا وجہ مانی جائے کہ ان سے جڑے چہروں کو ترجیح نہ دیتے ہوئے نیتاؤں کو سادنے کی پرزور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے راجبھر پارٹیوں کی ایک بڑی مجھبوری ہے کیونکہ اتر پدیس جو ہے پوری طرح سے جو اتر پدیس کا چناہ ہوتا ہے وہ جاتیگرد اور چھٹریتہ کے آدھار پر ہوتا ہے یہ اتر پدیس کا جب جب چناہ ہم نے دیکھا ہے بیگت تیس ورسوں میں تو جاتی کے آدھار بہت مجھبورتی سے کام کرتا راشتری پارٹیاں جب یہاں چناہو گڑھتی ہیں راجبھر میں تو ان کو یہ بڑی چنتہ رہتی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہوت بہنگ کی پارٹیاں ہیں جو جاتیگر پارٹیوں کے روپ میں اوہر کر وہ چھتری پارٹیاں بننے کی کوشش کر رہی ہیں وہ پارٹیاں وہ راشتری پارٹی کا ہوت بہنگ کاٹ دیتی ہیں تو یہ جو اس ہوت بہنگ چھتران ہے ہوت بہنگ بکھرین ہے اسی لیے ان کی یہ مشبوری ہو جاتی ہے کہ ان چھوٹی پارٹیوں کو چھتری پارٹیوں کو چاہتی پارٹیوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو بھی کچھ بھی کچھ دے کے ان کو سنتشت کر لیں کموں بیس یہی اس تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اچھلے بیدان سوا کے چناؤں میں اپنایا تھا انپریہ پٹیل کو بھی انہوں نے کچھ سیٹے دی بیدان سوا کی اوپرکاس راجبار کو بھی کچھ سیٹے دی بیدان سوا کی دونوں لوگوں کو سنتشت کیا اور منتری بھی بنایا لیکن کچھ جادے کی اچھا رہتی ہے جب کسی کے پاس تو نیچرل ہے بچاروں کا مدبید پیچھڑوں کی اپیکشہ جو جتنی رہتی ہے اس کی اپیکشہ ہو جاتی ہے یعنی پیچھڑوں کو اس کی اپیکشہ ہو جاتی ہے تو اس دسام میں کہیں نہ کہیں راستہ الگ بن جاتا ہے اور پڑیا پٹیل کو دو ورسوں سے بھارت کی کیبینٹ میں نہیں لیا گیا مودی نے اپنے کیبینٹ میں نہیں لیا یہ ان کو بڑا ملال ہے چلا پنچائد کی آدھا درجہ سیٹے وہ اگرشبت کا مانگ رہی ہیں اپنے پتی کے لیے کیبینٹ منتری اتر پدیس میں جگہ مانگ رہی ہیں راشتری پارٹی نشاط کے ان کا بھی کمہ ویس یہی حال ہے تو اب اس ستیتی میں نکی ملہوری رہتی ہے کہ جو یہ دل ہے جن کا پچیس ہزار سے دے کر دس ہزار تک کا اوڈ بینٹ یہ بینا سوا میں ہے کچھ بینا سواوں میں چندت ہے وہاں تشیطر سے بارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیڈ اگر لڑتا ہے اور یہ پیچھڑے بھی اپنا کینڈیڈیڈیڈ دیتے ہیں تو یہ چناؤ ہا جائے گا یہ ان کی شمتہ ہے اور وہ شمتہ سے امرنے کے لیے ان کو جوڑتے ہیں ان کو کچھ کچھ دے کے سنتشٹ کرتے اور ملا کر چل اس کا پریورت دوہزار سترے جب ہوا کمر تو اس کا بڑا جو ہے فائدہ ہوا یعنی سوہ تین سو سیٹل بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سہیوگی دلوں کے ساتھ لے کر آئی تو جاہید بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور خاص طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سربوچ لیڈر ہیں اس میں سے یہ امیس چار کو یہ بہت چندہ ہے کہ ترپندیس کا کوئی گڑک بگڑے نہیں تو اس لیے لگاتار وہ ہنپریہ فٹیل سے سنجے نشاد سے ہن نوتاؤں سے بھی وہ مل رہے ہیں ایون پرگاس راجوار جو سوہ سپا کے راستیہ دیکش ہیں جو پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ملکر چناؤ گڑے تھے ان پر بھی ڈوری ڈال رہی ہے لیکن سوہ سپا دیکش نے کل صاف طور پر کہہ جیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چھوٹی پارٹی ہے ہم اس کے ساتھ نہیں جائیں گے وہ ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس کی سواری ہم نہیں کریں تو یہ کہیں نہ کہیں ان کا سٹینڈ کل سمجھ میں آیا ہے لیکن ہم نے تو دو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ کچھ جانے کے چاہت میں لگاتار وانکر جنتہ پارٹی کے سمپرک میں ہیں ان کے ساتھ ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں منتری منتل کا بستار ہو ٹکٹ کا بٹوارہ ہو راستوانی سٹے ہیں وہ انہیں پڑی بلکل بھر صاحب اور جس طرح سے ہمبرکاش راجبھر کو لے کر آپ نے بھی ذکر کیا اور وہ پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ ڈوبتی نیا ہے بی جے پی اس میں سوار نہیں ہوں گا لیکن جس طرح سے اندر خیمے سے لگتار جو ہے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں راجبھر کی ملاقات امیر شاہ سے ہو سکتی ہے اس کی قواعدیں ہوتی نظر آنے لگیں پہلی چیز اور دوسری اگر انہیں دلوں کو لے کر بات کی جائے خاص کر کے ساماج وادی پارٹی کی بات کی جائے بس حبہ کو لے کر بات کی جائے یا پھر کانگریس کو لے کر بات کی جائے کیونکہ بی جے پی نے اپنی بیسات بچھانا اپنے پانسے پھیکنا تو شروع کر دیا ہے ان تینوں ہی دلوں کو لے کر بات کی جائے جو کہ اتر پردیش میں ایک الگ دب دبا رکھتی ہیں یہ پارٹیاں ان کو لے کر کیا کچھ رنڈی تھی نکل کر سامنے آ رہی ہے چھوٹے دلوں کو سادھ نکو لے کر دیکھیں مایابتی نے سب سے پہلے کبر کہہ دیا ہے کہ اتر پردیش نے بہت اکیلے چھنا آڑ رہی مایابتی کا اسٹینڈ بہجن سماج پارٹی کا اسٹینڈ بلکل ساہ سماج پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بہجن سماج پارٹی کے ساتھ یا پھر کانگریس کے ساتھ کوئی گٹ بندن نہیں کریں گے لیکن اب یہ حالیاں میں تو جس طرح سے سنکیٹ مل رہے ہیں یہ اجی کمار اللہ جو پردیش صدقش ہے انہوں نے اکلے سیادوں سے بلاکات کی ہے لیکن اکلے سیادوں نے یہ صاف طور سے ہم لوگوں سے باتری کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھوٹی پارٹیوں سے وہ سریوگ لے سکتے ہیں ان کے ساتھ گٹ بندن کر سکتے ہیں چھوٹی پارٹیوں میں نشاط پارٹی جو پہلے ان کے ساتھ رہی ہے اس کے ساتھ اپنا دل کا جو دوسرا گھا جو کرشنا پٹیل یعنی سونے لال پٹیل جو اپنا دل کے سستہ پک رہے ہیں ان کی پتنی کا جو الگ دل ہے جو انپوریا پٹیل سے الگ دل ہے وہ ملی تھی جو راستی اڈیکش مہا سچیوں ہیں ملوی پٹیل انہوں نے اکھلے سیادوں سے ملاقات کی اس کے ساتھ اوپرکاس راجبر کا جو رکھ ہے وہ کہیں کہیں اکھلے زیادوں کے پرتی بہت صاف ہے یعنی ان کے پرتی نرمی دکھاتے ہیں اور نشط روح سے جانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی بھی پیچھوڑوں کا مکتر تو کرتی ہے اگر ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ مل سکتا چلیں بلکل اب دیکھنے والی بات ہوگی کس کو فائدہ ملتا ہے کس کو نقصان ہوتا ہے چھوٹے دلوں کے طرف سادنے کی جو قواعد ہوتی اب بڑے دلوں کی طرف سے نظر آنے لگ چھوٹا دل کی اس کو ترجی دیتے نظر آلتے ہوں کہ اس کے ساتھ گھڑ بدن کرتے ہیں واقعی دیکھنے والی بات ہوگی اور کافی دلچسپ بھی ہوگا فیلال چھوڑنے کے لیے